موسیقی اسلام علیکم دوستو آج ہم بیزہ کی مشکہ رہے ہیں اس کو فری اینڈ لگانے کا طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے بیزہ کی شیپ بنائی جاتی ہے لیکن اس کے لئے آپ کی پریکٹس کا ہونا ضروری ہے ہم آپ کو ایک آسان طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ بیزہ کس طرح آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں ایک مستیل نمائی شکل بنائیں اس کو درمیان سے کار دیں اور چاروں کونوں کے اندر ایک ایک لائن کو ملا کے آپ اس طرح بیزہ کی شیپ بنا سکتے ہیں اور جب آپ کی تھوڑی پریکٹس بڑھ جائے تو اس کے بعد آپ فری ہینڈ کوشی کریں کہ بیزہ کی شیپ یا مشک کریں اس فارمولے کا مطلب صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس کا اینگل کیا ہو سکتا ہے لائنوں کا اس طرح کر کے آپ اس کے اوپر اگر زیادہ لائنیں بھی لگاتے رہیں بار بار ریپیٹ بھی کریں تو آپ کی پریکٹس بہتر ہو جائے گی ایک بیزہ لگا کے اس کے اندر بھی آپ اسی طرح کے بیزے لگاتے رہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھ کے اندر ایک فلو پیدا ہو جائے گا اور یہ ہاتھ کی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی جب آپ بیزہ لگائیں گے تو اس میں پھر آپ کی لکنا نہیں آئے گی اور لائنیں آپ کی درست لگیں گی یہ بھی آرڈ کا ایک اہم ایلیمنٹ ہے ڈرینگ کا خاص طور پر یہاں پہ ہم آپ کو مختلف شیپس بھی بنا کے دکھائیں گے کہ بیزے کا وہاں پہ کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے یہ ہم اب ایک کپ کی راہ کر رہے ہیں جو بیزے کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ بن سکے اور اس کو لیے بھی ہم وہی فرمولہ لگائیں گے اس کو ایک شیپ بنا کر اوپر سے ہم نے جب بیزہ بنانا ہے تو وہی فرمولہ لگائیں گے یہ صرف ان دوستوں کے لیے جو نئی نئی ڈرینگ سیکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں ان کے آسانی کے لیے لیکن آپ نے اپنی پریکٹس سے اس حد تک کرنی ہے کہ آپ کو دائرہ اور بیزہ فری ہینڈ لگانا آئے بغیر کسی سپورٹ کے تو آپ جنی مشک زیادہ کریں گے آپ کے ہاتھ کے اندر اتنا زیادہ فلو آئے گا لائنیں پاورفل لگیں گی اور آپ کی ڈرینگ خوبصورہ لگے گی یہاں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ادر کوئی اگزمپل آپ کو دیں تاکہ ہم جس چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں اس کی امیت کا آپ کو اندازہ ہوگا یہ کہاں کہاں پر استعمال ہو سکتی ہے اب جب بھی آپ کرکری بنائیں گے یا کوئی بھی ایسی چیز جو بیزہ کے اندر بنتی ہے تو اس میں آپ کو بیزے کی پریکٹس کی امیت کا اندازہ ہوگا کہ جنی زیادہ آپ کی ہوگی انہی زیادہ ڈرینگ اچھی ہوگی ہمیں یہ پھول ڈراہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے دو بیزے لگا کے اور بھی بہت ساری ایسی اشکال ہیں جن کے اندر بیزہ کا استعمال ہوتا ہے ہم جب سٹل لائف کی طرف جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ فروٹ کے اندر سبزیوں کے اندر اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اشکال بنانے میں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی ہم نے آپ کے سامنے گلاس بنایا ہے یا کوئی پائپ نمو آگر آپ کو کوئی چیز راہ کرنی ہوتی ہے جس کے اندر ہول ہوتا ہے وہاں پر بیزہ کا استعمال ہوتا ہے آپ کوشش کریں کہ فری ہینڈ رینگ زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ کی لائن کے اندر ذرا پاور آجائے لائن پاورفل ہوگی تو ڈرینگ خوبصورہ لگے گی یہ پھول کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ پورا بیزہ استعمال ہوتا ہے ہم اگر پیالہ بناتے ہیں تو اس کے اندر ہاف سرکل بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اوپر سے اس کا بیزہ بنا کے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں بس آپ کی لائن کے اندر فلو ہونا چاہیے اور فلو پریکٹس کے بغیر ممکن نہیں ہے کوشش کریں کہ آپ بیزی کی بہت زیادہ پریکٹس کریں تاکہ بیزہ خوبصورت لگے اور آپ کی لائن کے اندر کہیں پر لکنت نہ آئے آپ کی لائن کے اندر جتنا زیادہ فلو ہوگا آپ کی دریں خوبصورت بھی لگے گی اور اچھی بھی بنے گی اور بھی بہت ساری اگزمپل ہو سکتی ہیں لیکن ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے لیکن ہم ایک ادھ اگزمپل دیتے ہیں آگے چل کر ہم منی چیزوں کا استعمال سٹیل لائف کے اندر کریں گے یا فروٹ وغیرہ جب بنائیں گے یا سبزیاں بنائیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہی چیزیں یہی لائنیں یہی دائرے اور یہی بیزے استعمال کر کے ہم شیپس بنائیں گے آج کے لئے دوستو اتنا ہی دیکھتے رہیے اور سیکھتے رہیے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اللہ حافظ